چھوٹا امار بیمار رہنے کے بعد تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا بڑا بھائی سالار میرے ساتھ موجود ہے بڑی ویڈیوز میں دیکھا کہ یہ بچہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے آرمی چیف انکل کو مخاطب کر رہا تھا تمام اداروں سے کہہ رہا تھا سارے انکلز کو مخاطب کر رہا تھا کہ پلیز میرے بابا کو چھوڑ دیں میرے بابا بے قصور ہیں میرا بھائی بیمار ہے ہمیں ملنے دیں ان سے سلائے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بابا کی ملاقات ہوئی تھی ہمار سے نہیں نہیں ہوئی نہیں اور ابھی ان کو پرمیشن مل گئی آنے کی ہاں جی وہ ان کو مل گیا وہ تین دن آئیں گے اچھا تین دن کے لیے آئیں گے ہاں جی ہمار کے جنازے پہ آئیں گے اچھا صرف جنازے کے لیے آئیں گے تین دن رہیں گے اور چلے جائیں گے ہاں جی تو آپ کے بابا کو رہا نہیں کیا جارہا نہیں رہا نہیں کیا جارہا میرے بابا کو اور آپ کی ماما کی در ہے میری ماما اندر ہے اچھا ماما کی طبیعت کیسی ہے وہ بیمار تھی نا بہت زیادہ ہاں جی تو وہ وہ بھی اماردس ہی ہو گئے لیٹی پڑی ہیں وہ بات نہیں کرتی آپ سے نہیں وہ لیٹی ہوئی ہے پورا وہ بھی کومے میں تھوڑا نہیں مطلب جب آپ کہتے ہو کہ ماما مجھ سے بات کریں تو وہ بات کرتی ہیں یا نہیں نہیں اتنی زیادہ نہیں کرتی ویسے آپ کو پہچانتی ہیں کہ آپ سالہ آرہو ہاں جی پہچانتی ہیں اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا جو بھائی ہے وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اب آپ کیسے کھیلا کرو گے میں اب پھر اندر ہی رہوں گا میں کچھ کر نہیں سکتا میرا بھائی تو اب گیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر بابا آ جائیں گے تو پھر آپ پاکستان میں رہو گے یا یہاں سے چلے جاؤ گے یہاں سے چلے جائیں گے ہم پاکستان میں نہیں آبا ہم نے رہنا کبھی بھی نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے اب ہم نے یہاں پہ نہیں آنا پہلے تو آپ آرمی چیف انکل کو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ میرے بابا کو چھوڑ دیں میرا بھائی بیمار ہے اسے ملنے دیں تو آج آرمی چیف انکل کو یا سارے انکلز کو کیا کہیں گے آپ میں یہی کہوں گا کہ پلیز میرے بابا کو امار کی جنازے میں آنے دیں اب تو فوت ہو گئے میرے بابا کو پلیز ہون دیں جنازے میں پھر اس کے بعد آپ نے جتنے دن رکھ نہ رکھ لیں